بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمد اللہ وبرکاتہ و تم سامین آج کی ہماری ویڈیو کا عنوان ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن میں لا پتہ ہو جانا حیرت علیمہ سعیہ potentie جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں انہوں نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دوں چھڑایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حیرت عبد المطلب کے سپورٹ کرنے کے لئے مکہ مکرمہ میں آگئی اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم کعبہ میں حتیم کے پاس لے گئی حتیم کے پاس انہوں نے آواز سنی کہ اے حتیم تجھ پر آج بہت مہربانی ہوئی کہ تجھ پر نور کی سخاوت ہوگی اور آج تو بلائی روحوں کی منزل بنے گا اس سے قبل کہ حیرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شک صدر کا واقعہ بیش آ چکا تھا اور وہ بہت خائف بھی رہتی تھی یہی وجہ تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کرتی رہتی تھی آپ نے جب یہ آواز سنی تو حیران ہوئی کہ اس وقت تو وہ یہاں کوئی موجود نہیں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر بٹھا کر نکلی ہر جانب سے بلند آوازیں ان کے کانوں میں سنائی دے رہی تھی لیکن آواز دینے والا انہیں نظر نہیں آ رہا تھا آپ بہت حیران اور پریشان واپس لوٹی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ پر موجود نہ تھے حضور حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ غم کی شدت سے نڈھا لوگیں اور رونا شروع کر دیا کہ میرا یہ گوھر مجھ سے کون لے گیا اہل مکہ نے کہا کہ ہمیں اس کا کچھ علم نہیں اور نہ ہی ہم جانتے ہیں کہ یہاں کوئی بچہ موجود تھا حضور حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدائے کے غم میں اتنی آنسو بھائے کہ دیگر لوگ بھی آپ کے غم میں شریک ہو گئے اس دوران ایک بوڑا عربی لاتھی ٹیکتا ہوا آیا اور اس شدت غم کی وجہ دریافت کی حضور حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں اور دائیہ ہوں اور انہیں ان کے دادا کے سپورٹ کرنے آئی تھی حتیم میں مجھے عجیب و غریب آوازیں سنائی دیں تو میں بچے کو چھوڑ کر ان آوازوں کے متعلق معلوم کرنے کیلئے نکلی اور جب میں واپس آئی تو بچہ یہاں موجود نہیں تھا میں اس وجہ سے پریشان ہوں کہ اس طرح مجھ پر کیے گئے اعتماد کو ٹھیس پہنچ سکتا ہے اس بوڑے نے کہا کہ تم غم نہ کرو میں تمہیں اس کے پاس لے چلتا ہوں جو اس بچے کے متعلق ہمیں بتا دے گا حرد حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہوگی اور وہ بوڑا انہیں مکہ مکرمہ کے مشہور بط عزہ کے سامنے لے گیا اور کہنے لگا کہ ہم اپنے گم ہونے والوں کا علم اسی سے پاتی ہیں پھر بوڑے نے اس بت کو سجدہ کیا اور کہا کہ اے عرب کے خدا ہم نے تیری وجہ سے بے شمار حلاکتوں سے نجات پائی اور تیری مہربانی اہل عرب پر بے شمار ہیں اور تیرا حق ادا کرنا ہم اہل عرب پر لازم ہے یہ بوڑی عورت اپنی گمشدہ بچے کے متعلق جاننا چاہتی ہے اور اس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم ہے اس بوڑے نے حدو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا نام لیا تو بت اوندے مو گر پڑا اور کہنے لگا کہ تو اس بچے کو کیوں تلاش کرتا ہے جس کی وجہ سے ہم ذریل اور رسوہ ہوں گے جو واقعات بت پرستو نے ہمارے ساتھ دیکھی ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس نام والے کی وجہ سے ہمارا یہ مرتبہ بھی ختم ہو جائے گا اللہ کیلئے یہاں سے چلے جو اور کوئی انسان اگر ازدہے کی دم کو بھی مسئلے تو یہ خطہ نہ ہو سکتا ہے اب حضو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آب وطاب کے سامنے ہماری شان مان پڑ چکی ہے بوڑے نے جب اس بت کی یہ باتیں سنی تو گھبرا کر اپنی لیٹھی پھینک دی اور کاپنے لگا حرد حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب بت کی باتیں سنی تو بولی اگرچہ اس وقت میں مصیبت میں مبتلا ہوں اور میں حیران ہوتی ہوں کہ مجھ سے ہوائیں باتیں کرتی ہیں کبھی پتھر مجھے عدب سکاتے ہیں کبھی اس بچے کو غیب سے کچھ لوگ اٹھا کر لے جاتی ہیں میں اس کے سامنے فریاد کروں میں پریشان ہو گئی ہوں میں ان معاملات کو جو کہ میرے ساتھ آئے دن ہوتے رہتے ہیں انہیں راز میں رکھنا چاہتی ہوں میں بس اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے اور میں اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں کرتی اگرچہ لوگ مجھے پاگل کیوں نہ سمجھے بوڑا بولا اے حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تو اس کی جانم سے فکر مند نہ ہو وہ گم نہیں ہوگا بلکہ ایک عالم اس کی عظمت میں گم ہو جائے گا تو انہیں دیکھا نہیں کہ یہ عظیم بدھ بھی تیرے بچے کے نام کے آگے سرنگوں ہو گیا میں نے اپنی زندگی میں اس سے عجیب واقعہ کوئی نہیں دیکھا ان کی رسالت کو تسلیم نہ کرنے والوں کا انجام برا ہوگا اور جب بدھوں کا یہ حال ہے تو ان کے پجاریوں کا کیا حال ہوگا حرد حلیمہ سعیہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے رونے کی آواز حرد عبد المطلب نے بھی سن لی اور وہ فوراں سمجھ گئے کہ ماجرہ کیا ہے حرد عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہوں بھی شدد غم سے نڈھال کعبہ کے دروازے پر آئے اور کہا کہ مجھ میں ایسی کوئی خوبی نہیں کہ میں ہم راز بنوں میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے چہرے پر تیری مہربانی کے آثار دیکھی ہیں اگرچہ وہ ہم میں سے ہی ہیں لیکن یہ آثار ہم میں سے کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئے ان کو بچپن ہی سے جو فضیلت عطا ہوئی ہے وہ کسی کو سو سال کی عبادت کے بعد بھی عطا نہیں ہوتی میں ان کو سفارشی بناتا ہوں اور ان کے دفعل ان کے حالات سے آگاہی چاہتا ہوں وہ کہاں ہیں حرد عبد المطلب کو کعبہ کے اندر سے جواب آیا کہ تم ان قریب ان کے چہرہ دیکھ لوگے وہ دو سو فیشتوں کی جماعت کے ہمارے پاس محفوظ ہیں ہم ان کے ظہور کو عالم میں مشہور کر دیں گے اور باطن کو سب سے پوشیدہ رکھیں گے پانی اور مٹی سے اللہ نے جو مخلوق بنائی ہیں اس کے مختلف مراتب ہیں کبھی اس سے ہم نے شاہ پیدا کر دی اور کبھی اس سے ہم نے عاشق پیدا کر دی ہے اس خاک سے لاکھوں عاشق اور معاشوق پیدا کیا جاتی ہیں جو عشق کی وجہ سے نالہ و فریاد میں مصوف رہتی ہیں ہمارے یہ کارنامے منکروں کے انکار کے باوجود جاری اور ساری ہیں مٹی کو یہ فضیلت اس کی فروتنی کی وجہ سے عطا کی گئی ہے کہ اس طرح کی لوگ پیدا ہوتی ہیں زمین کا ظاہر غبار آلود ہے لیکن اس کا باطن پر انوار ہے جس سے لال و گر رنما ہوتی ہیں زمین نے بے شمار باکمال فرزند پیدا کیے لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی پیدا نہیں کر سکی زمین و آسمان کے ملاب سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو دونوں نے خوشی کا اظہار کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی پیدایش نے زمین کو عروج عطا کیا کیونکہ اس کے ظاہر اور باطن اللہ عزوجل کے لئے جنگ کر رہے ہیں اور جس کے ظاہر اور باطن میں اللہ عزوجل کے لئے باہمی جنگ ہو اس کی روپ اور نور ہوتی ہے اور اس کے نور کوئی زوال نہیں ہوتا حضرت عبد المطلب نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کیا تو انہیں آواز ہے کہ غم نہ کریں وہ فلان میدان میں فلان درخت کے نیچے ہیں حضرت عبد المطلب قریش کے سرداروں کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے تمام آباں و اجداد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک سردار ہوئے تھے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کے ذاتی فضائل کے مقابلے میں نسبتی فضیلت ہیچ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا اصل جوہر نصب سے بے نیاز ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم خیر الخلائق پیدا کیے گئے اور اللہ عز و جل کی جانب سے تو معمولی انام بھی سورت سے بڑھ کر ہوتا ہے مولانا رومی رحمت اللہ علیہ وسلم میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا بچپن میں لا پتہ ہونے کے واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی گمشدگی پر حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالیٰ نہ پریشان ہو گئی تو انہیں ایک بڑھا بتوں کے پاس لے گیا اور جب اس بڑھے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا نام لے کر ان بتوں سے دریافت کیا تو ان بتوں نے کہا کہ وہ ہمیں رسوا کرنے آئے ہیں اور ان سے تو ہمارے متعلق دریافت کرتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی بدلت یہ کائنات تخلیق کی گئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی آمد ہی ہمارے لیے باعث فخر ہے موسیقی